اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 243 علم کیا نہیں آم مطلب کیا لم نہیں ترہ آپ نے دیکھا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب لم لگا ہوتا ہے لم کے بعد جو میننگ آتا ہے وہ مزارک آتا ہے لیکن اس کے معنی کس میں ہو جاتے ہیں ماضی میں ہو جاتے ہیں آپ نے کلو اللہ میں بھی پڑھا تو زیادہ تر آپ زیادہ تر کیا عربی زبان کا یہ رول ہی ہے کہ جب بھی لم لگے گا اس کے آگے جو برڈ آئے گا وہ مزارک آئے گا لیکن معنی ہم اس کو کس میں کر دیں گے ماضی میں کر دیں گے تو علم ترہ کیا نہیں آپ نے دیکھا تو نے دیکھا کس کی بات ہو رہی ہے حضرت پاس حسن سے بات کر رہے ہیں تو اس لئے کیا کہیں گے آپ نے دیکھا ان لوگوں کے جو خرجو نکلے خرجا وہ نکلا خرجو وہ سب نکلے من دیاری ہم من مطلب سے دیار گھر یہ کہہ پلورل اپنے گھروں سے دیاری ہم دہار کی جمع دیار اپنے گھروں سے وہوں اور وہ سب علف کسوں کہتے ہیں ایک ہزار اور علف ہزاروں میں تھے مطلب کئی ہزار تھے ایک ہزار نہیں تھے علف کا مطلب ہوتا ہے ایک ہزار اور علف جمع ہو گئی پلورل ہو گئی اور وہ ہزاروں میں تھے ہزارہ بچنے کے لئے ہزار مطلب بچنا بچنے کے لئے الموتی موت سے فقالا تو اس نے کہا تو کہا لہم ان سے ان کے لئے یعنی ان سے اللہ نے موتو مر جاؤ ٹھیک ہے عمر ہے یہ موتو باوالی فلگیا عمر جمع ہے سب کے لئے کہ تم سب مر جاؤ سمہ پھر احیاء ہم اس نے زندہ کیا انہیں ان اللہ بے شک اللہ لزو الفضل لازو زل کس کے لئے آتا ہے والا ذو مطلب والا اور فضل فضل والا ہے اور لا مطلب ضرور ضرور ہی وہ فضل والا ہے الاناسی لوگوں پر وَلَا كِنَّا اور لیکن اکثر ناسی لوگ لا يشکرون لا مطلب نہیں يشکرون وہ سب شکر کرتے ٹھیک ہے اب یہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے یہ ان کا واقعہ ہے تو اس کے پیچھے دو تین تفسیر آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے وہ ایک شہر میں رہتے تھے وہاں ایک وبا پھیل گئی تھی پلیگ کی بیماری پھیل گئی تھی تو ان کو لگا کہ ہم اس کی چپیٹ میں نہ آ جائیں تو اس لیے وہ اس بیماری سے بچنے کے لیے کئی ہزار لوگ اپنی شہر کو چھوڑ کے نکل گئے کس سے بچنے کے لیے نکلے تھے وہ موت سے بچنے کے لیے جب ہو سکتا ہے وہ ان کے اوپر اتاب ہو موت سے بچنے کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے اور اور ان کو راستے میں موت آگئی پھر واپس ان کو زندگی بھی ملی ٹھیک ہے؟ اب اس کے پیچھے ایک اور واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کیا ہی قبیلہ تھا یہ ہے بنی اسرائیل کے لوگ ٹھیک ہے بنی اسرائیل کا ہی قبیلہ تھا وہاں کوئی سخت وبا یا تابون پھیل گئی تھی یعنی کوئی بیماری پھیل گئی تھی تقریباً دس ہزار لوگ جو تھے وہ گھبرا گئے اور موت ان کو لگا کہ ہمیں موت آ جائے گی تو سب کے سب اسی ڈر سے بسکی کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک چٹیل میدان میں جا کر رہے ملکل خلا میدان تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسری قومیں مسلط کر دی تھی اور ان کو ان کو عذاب دینے کے لیے دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ ان کو موت آ گئی یعنی فرشتے آئے اور ان کو موت آ گئی دو فرشتوں نے کیا کیا ایک بہت تیز چیز ماری بہت تیز آواز تھی ان کی بہت تیز چیز تھی جس سے ایک دم پورا کا پورا قبیلہ مر گیا بہت لمبے سمئے بعد ایک زمانہ دراز باد ایک پیغمبر آئے تو انہوں نے اس جگہ کو دیکھا وہاں پر تو وہاں سے ہڈیاں ملنے شروع ہی تھی ان کی لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کری کتنے سارے ہزاروں کی قدار میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعہ بتایا پیغمبر کو تو پھر انہوں نے دعا کری تو پھر وہ ساری کے سارے زندہ ہو گئے ایک اور اس کے لئے آتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہاں جس واقعہ کا ذکر ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل کے اس دور سے ہے جب سموئل نبی کے دور تھا سموئل علیہ السلام جب نبی تھے ان کے دور میں بنی اسرائیل جو تھی وہ بہت زیادہ برائیوں میں مقتلع ہو گئی انتشار میں مقتلع ہو گئی تھی ساری برائیاں ان میں آگئی تھی کچھ ٹائم تک تو وہ صحیح رہے اور بعد میں ان میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا ان میں شرک شروع ہو گیا ان کی جو پوری سوسائیٹی تھی وہ ڈیسورگنائز ہو گئی یعنی اسلام کی اکورڈنگ شریعت کی اکورڈنگ چلنا انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کے اوپر ایک طرف تو دشمن کا خطرہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمن میں مسلط کر رکھے تھے ایک طرف دشمن کا خطرہ تھا کہ یہ اپنے دشمن سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور اس سے مقابلے کرنے کی کسی کے اندر بھی ہمت نہیں تھی اور فلسطینوں نے ان پر کابو پا لیا تھا یعنی ان کے اوپر ہاوی کون ہو گئے تھے فلسطین کابو ہو گئے تھے اور جب وہ ان پر کابو پا لیا تو ان کے پاس ایک صندوق تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی ابھی بھی یہ آئے گا ان سے وہ بھی چھن گیا اب کیا ہوا ان میں بیماری پھیل گئی اب وہ پورے کی پوری قوم جوتی وہ مر گئی اب یہ کہا جاتا ہے کہ بیس سال تک ان پر یہ موت پاری رہی اور اس کے بعد وہ بزر گئے برحال قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قوم تھی اور وہ کئی ہزاروں میں تھے اور اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کری تھی اس لئے ان کو سزا ملی ان کو موت ملی موت کے بعد ان کو پھر دوبارہ زندگی میں ملی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں بتایا ہے تاکہ ہم عبرت لیں ہم ڈیز آرگنائز نہ ہو جائیں ہم جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ویسے ہم چلنا شروع کر دیں جس طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کر دیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آپ نے پڑھا اور گھر جاتے جاتے اس کو نکال بھی دیا آپ نے کیا پڑھ کر آئے تھے جو بھی آپ پڑھے کوشش کریں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کروں اس کو میں اتاروں اپنی زندگی میں اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بڑھتے ہیں ورنہ اب تو عذابی آ رہا ہے کیونکہ نا وَقَاتِلُوا اور جنگ کرو اب یہاں پر کیا آ رہے قَاف کے آگے عَلِف قَاتِلُوا اب میں نے کیا پڑھ رہا تھا قَتَلَ آتا تو قَتْل کرنے کا آتا قَتَلَا قَتَلُوا قَتْل کرو اب یہاں پر کیا آیا قَاتِلُوا جنگ کرو اور کس کے لئے آیا یہ کیا ہے عمر ہے سمجھے ہیں نا قَتْلُوا اور جنگ میں قَتَلَ وَرْ جنگ کے لئے اور قَتَلَا قَتَل ہی آتا ہے قَتَلَا قَتَلُوا قَتَلْتَا قَتَلْتُمْ اور جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اچھا ایک بات اور بتانی تھی جب بھی کسی شہر میں یا کہیں بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے کوئی بابا پھیلتی ہے اپنے ایک جیسی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر اس شہر میں کوئی بیماری پھیلی بھی ہے تو وہاں سے لوگ نکل کر دوسرے شہروں میں نہ جائے بھلے ہی تمہیں وہ بیماری ہو یا نہ ہو لیکن جس شہر میں تم رہتے ہو اور وہاں بیماری پھیل گئی تو اب تم پر یہ فردتے کہ تمہیں اسی شہر میں رہنا ہے نکلو گے تو گنے گار ہو جاؤ گے اور باقی لوگوں کو حکم ہے اگر ہم وہاں سے نکل کر آئیں گے تو اور لوگ بھی اور جگہ وہ بیماری پھیلے گی پھر وہاں سے اور بیماریاں پھیلیں گی تو یہ اس طرح بیماری پھیلتی رہے گی جو پھیلنے والی بیماری ہوتی ہیں تو اس طرح کہ اگر کسی شہر میں بیماری ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں اسی شہر میں رہنا ہے کیونکہ دیکھو موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے ہم موت سے بچنے کے لئے گنے نہیں کیا کر رہتا ہے موت سے بچنے کے لئے بھاگے تھے آ گئے نا موت ان کو ہم بھی اگر موت سے بچنے کے لئے بھاگیں گے ہو سکتا ہے بیکٹریہ ہمارے اندر چڑ گئے ہو لیکن ابھی ان کو حثر نہیں ہوا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اپنی وجہ سے ہم دوسرے انسان کو بیماریوں میں مبتلا کریں اس لئے حکم کیا ہے کہ اسی شہر میں رہنا ہے اور باقی جو باہر رہتے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ اس شہر کے اندر نہیں جانا ان اللہ بے شک اللہ سمیون خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرتے رو منزللزی من مطلب اب میں نے کیا بتایا تھا من جو ہوتا ہے انگلیش میں ہو جیسے انگلیش میں ہو ہوتا ہے ویسی من اگر ہو شروع میں لگ جائے تو کیا بن جاتا ہے کوئیشن بن جاتا ہے اگر وہی بیچ میں آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے جو ہو جاتا ہے تو اس لئے من شروع میں آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کون کون ہے ذلزی وہ جو زا مطلب والا بیزل پزلی زا ٹھیک ہے کون ہے وہ جو یقردو قرض سے بنا ہے قاب را بود قرض دے قرض دے گا کیا ہے یہ مزارے ہیں ٹھیک ہے کون ہے وہ جو قرض دے گا اللہ اللہ کو قرض حسنا اچھا اچھا قرض فیدائفہو فا مطلب تو یوزائف ضعیف ضعیف کے سبیت ہے اسی سے یاد کر لو بڑھاپے کو ضعیف یعنی جب عمر بڑھ جاتی ہے یعنی بڑھنے کو کہتا ہے تو یہاں پر کیا ہے فا تو یوزائفہ وہ بڑھا دے گا ہو اسے کسے بڑھا دے گا جو اللہ تعالیٰ کون قرض دیں گے ٹھیک ہے تو وہ بڑھا دے گا اسے لہو اس کے لیے اضافہ کرنا بڑھانا ٹھیک ہے کئی گناہ اب یہاں پر کیا کریں گے بڑھا دے گا اس کے لیے بڑھانا کئی گناہ بھی کر سکتے ہیں آپ یا بڑھا دے گا اس کے لیے کئی گناہ ٹھیک ہے کسیرا زیادہ کسرت سے یا زیادہ واللہ اور اللہ یخبزو تنگی کرتا ہے قبض قبض کس کو کہتا ہے روک لینے کو یعنی اگر جب ہمارے حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے بہت مشکل سے وہ نکلتے آتے ہیں تو اس لیے یخبزو کیا ہے تنگی کرنا مطلب روک لینا روٹ کیا ہوتا ہے اس کا روک لینا اللہ یخبزو تنگی کرتا ہے ویب ستو اور کشادگی کرتا ہے بسط مطلب پھیلانا بڑھانا بسط ہے کس مطلب ہے پھیلانے کو بڑھانے کو اور وہ کشادگی کرتا ہے بڑھاتا ہے پھیلاتا ہے ویلی ہی اور اسی کی طرف آگیا نا یہ بھی میں نے نئے لوگ جو یہاں پر پڑھایا تھا الہ مطلب طرف اور ہی مطلب وہ یا اس اس کی طرف ترجاؤن تم سب لوٹائے جاؤگے لوٹو گے نہیں کیا لوٹائے جاؤگے کیا ہے یہ مجھول ہے اس پہ کیا لگ رہا ہے پیش ترجاؤن تم سب لوٹائے جاؤگے اب قرض کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کون ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر لوگوں کے تین گروہ ہو گئے مطلب تین لوگ تین گروپس میں لوگ بڑھ گئے پہلا ان بدنصیبوں کا جنہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرح محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں نعوذ باللہ یعنی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض مانتا ہے تو اس سے کیا ہوا لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو غریب ہیں اللہ تعالیٰ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے قرض مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے وہ گروہ تھے جنہوں نے کنجوسی بھی کرنا شروع کر دی یعنی بہت اس آیت کو پڑھنے کے بعد کنجوسی کرنا شروع کر دی اور تیسرے وہ پکے سچے مسلمان تھے اس آیت کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جب انہوں نے نبی سے اس کے بارے میں پوچھا اس کے بعد انہوں نے اپنا سب سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرج کری اس کے بارے میں کیا آتا ہے حضرت ابو تحادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی سے دریافت کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کرز مانگتا ہے حالانکہ وہ تو کرز سے بے نیاز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تم کو جنت دے ان صحابی نے یہ سن کر کہا کہ میں خجور کے دو باغوں کا مالک ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اپنے یہ دونوں باغ میں اللہ تعالیٰ کو کرز دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ایک باغ اللہ کے راستے میں دے دو اور دوسرا باغ اپنی بیوی بچے اور دنیا بھی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھو اس پر ان صحابی نے ارس کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گوا رہیے میں ان دو باغوں میں سے بہترین باغ جس میں خجور کے چھ سو درخت ہیں اس کو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے ان صحابی نے گھر آ کر بیوی کو پورا واقعہ سنایا تو بیوی بھی اس خودے پر خوش ہو گئے سمجھ لیں تو صحابہ کا رویہ یہ تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی آیتیں آتی تھی تو وہ سب سے اچھا جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ خرش کر دیتے تھے ہم کیا کرتے ہیں کیا ہم سب سے اچھا دیتے ہیں اتنا بڑا بھی دل نہیں آیا ہمارے پاس ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال رزق میں سے اللہ کے راستے میں آ کر ایک حجور بھی دے دے تو اللہ اس کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم بچیاں پالتے ہو یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے یعنی ایک چھوٹا سا چھوٹا سا گائے کا بچیاں پالو بچیاں پالو چھوٹی سی اور وہ اتنی بڑی ہو گئی بڑھ بڑھ کے وہ ایک اہت پہاڑ کے برابر ہو گئی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس اللہ کے رامے خرچ کیے ہوئے کو بڑھا دیتے ہیں کئی بناہ بڑھا دیتے ہیں وہی ہے نا کہ اگر ہم جتنا بھی ہاں پر انویسمنٹ کریں گے وہاں پر انٹرس کے ساتھ بہت اچھے سے کیش کروا لیں گے مضب اتنا کی ٹوکلیاں ہماری بھرتی سری جائیں گے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا لیکن نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے یہ نا انمالعامالو بن نیات سب کا مقدار و مدار کس پر ہے نیتوں پر ہے اچھی نیت کے ساتھ دیں اور پھر میں نے یہ بتایا جس کے پاس نہیں ہیں وہ بھی افسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہیں تو میں کیا خرچ کروں جس کے پاس مال نہیں ہیں تو وہ محنت کر کے خرچ کریں جیسے ہمارے نبی دوسروں کا کام کر دیتے تھے دوسروں کے کام آجاتے تھے ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کا کام کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے میں نے بہت بڑا احسان کر دیا جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا ادلتالہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ نیکی کریں ٹھیک ہے نا تو نیکی کرنے کا آپ یہ سوچیں ادلتالہ نے مجھ پہ احسان کہہ کہ ادلتالہ نے مجھے نیکی کا موقع دے دیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو اپنے محنت سے کریں ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کے پاس سکل ہے وہ دیں تو وہ سب آپ کے سکل میں جائے گی جیسے کوئی اچھا پڑھا سکتا ہے کوئی بھی ہو وہ کسی قریب بچے کو پڑھا دے تو وہ بھی سکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسمائل اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سکل بھی نہیں ہے تو کم سے کم اسمائل پاس کر دے دیکھ کر تاکہ دوسروں کا دل خوش ہو جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹ دے رکھے بہت رخصتی کسی بھی طرح آپ دے دیں اللہ کی رام میں وہ سب خبور ہوگا اور کئی گناہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا ٹھیک ہے یک بیسو آتا ہے مٹھی بند کرنے کے لیے اس لئے قبض یک بیسو جو آتا ہے مٹھی بند کرنے کے لیے آتا ہے قبض مطبع روک نینا ٹھیک ہے اور یبسو تو آتا ہے مٹھی کھول دینے کے لیے کمچ رہے نا علم طرح آم مطلب کیا علم نہیں طرح آپ نے دیکھا کیا نہیں آپ نے دیکھا علا طرف ملائی سرداروں کے ملائی کا روٹ ملنگ کیا ہوتا ہے بھر دینا روٹ ملنگ جو ہوتا ہے نا ملائی کا وہ ہوتا ہے بھر دینا یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دلوں دماغ میں حیبت بھر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ سردار جو ہوتا ہے ان کی ان کے لیے حیبت ہوتی ہے نا لوگوں کے دلوں میں تو اس لیے وہ ملائی کھلاتے ہیں اس لیے وہ سردار کھلاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کے دلوں اور دماغ کو حیبت سے بھر دیتے ہیں وہ ملائی کھلاتے ہیں اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں سردار کیا نہیں آپ نے دیکھا سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل یہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے تین ہزار سال کے بعد کا واقع ہے اور کچھ روایت میں آتا ہے ایک ہزار سال کا ٹھیک ہے اس قالو جب انہوں نے کہا لی نبیین اپنے نبی کے لیے یا اپنے نبی سے لہم ان کے لیے یعنی اپنے لیے ابعس بھیج دو بعاسا کیا ہوتا ہے روٹ میننگ باتا بھیج نہ ہو ٹھیک ہے اس کام کئی جگہ مقرر بھی کرنا کرتے ہیں لیکن روٹ میننگ کیا ہوتا ہے بھیج نہ بھیج دو یا مقرر کر دو لنا ہمارے لیے ملیکن ایک بادشاہ ملیکن میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی حرف نقیرہ کے بارے ہیں حرف نقیرہ کیا ہوتا ہے جب بھی کسی ورڈ کے اوپر دو زبر دو زیر اور دو پیش لگ جاتے ہیں تو وہ سنگلر ہو جاتا ہے جیسے کتاب ان ایک کتاب کلم ان ایک کلم یہاں پر ملیکن ایک بادشاہ ٹھیک ہے ہمارے لیے ملیکن ایک بادشاہ نقاتل ہم جنگ کریں گے قاتل آ گیا قتلہ نہیں آیا نقاتل خاف کیا گیا لفا گیا ہم جنگ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں حالا اس نے کہا حل کیا یعنی نبی نے کہا کیا اسی تم ایسا آپ کس کو کہتے ہیں امید کو کیا امید ہے تم سے ان اگر کتیبہ لکھ دیا جائے اب میں نے کیا بتایا تھا کتیبہ کا لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے فرض کرنا ٹھیک ہے اگر لکھ دیا جائے علیکم تم پر قتال جنگ کرنا اللہ کے نہیں کس سے بنا یہ دو ورڈ سے ملکر بنا ہے ان پلس لا ان کا مطلب کے اللہ کا مطلب نہیں کہ نہیں تو قاتلو تم جنگ کرو یا کہ نہیں تم جنگ کرو گے قالو انہوں نے کہا وما اور کیا ہے لنا ہمیں اللہ کے نہیں ماں کے میں نے تین میننگ بتایا تھے نہیں بھی آتا ہے کیا بھی آتا ہے جو بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے ہمیں اللہ کے نہیں نقاتلہ ہم جنگ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقت اور در حقیقت اخرجنا نکال دیا گیا تھا ہمیں ہم نکال دئیے گئے پیش لگیا اخرجنا ہم نکال دئیے گئے من دیارینا ہمارے گھروں سے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے جلیلا تھوڑے سے منہوں ان میں سے واللہ ہوں اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بظالمین ظالموں کو اب یہاں پر کیا ہوا تھا اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو جہاد کرو ٹھیک ہے تو جنگ اور جہاد کرنا فرض ہے اب یہ ایک قصہ بیان ہوتا ہے تعلوت اور جعلوت بادشاہ کا ٹھیک ہے یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آئے جب حضرت دعوت علیہ السلام سوٹے تھے ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے بہت ٹھیک ہے یعنی درمیانی عمر کے تھے تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل حق پر قائم رہی یعنی سیدھے سیدھے راستے پر چلتے رہی اللہ تعالیٰ کے بات کو وہ مانتے رہی لیکن بعد میں ان میں شرک آ گیا بدت آ گئی اور شیطان کی پوجہ کرنے لگے اور بہت برائیاں ان کے اندر آ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دوسری قوم میں انہیں ان کے اوپر دوسری قوم ہیں ان کے پر مسلط ہو گئیں اور حابی ہو گئیں یہی ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوسری قوم کو ہی مسلط کر دیتا ہے آج بھی ایسی ہو رہا ہے نا جب ہم کیوں کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی جو کام اللہ نے کہا تھا وہ ہی ہم نے نہیں کرا ایسے ہی ان کے اوپر ہوا تھا مسلمان تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری قوم ان پر حاوی کر دی اور وہ لوگ ان سے پٹنے لگے اور تورات یہاں تک کہ جو دوسری قوم ان پر حاوی ہو گئی تو ان سے سب کچھ چھین کر لے گئی یہاں تک کہ وہ تورات بھی چھین کر لے گئے ان سے اور ایک صندوق تھا ان کے پاس کہا جاتا ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں تبرک تھا کچھ یعنی ان کی کوئی بھی نشانی ہوگی چیزیں ہوگی تو وہ صندوق بھی وہ ان سے چھین کر لے گئے جس کی بدولت وہ دشمنوں پر غلبہ پاتے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو صندوق تھا جو ان کے پاس تھا وہ اس میں اتنی برکت تھی کہ وہ جو بھی قوم ان سے لڑنے کے لیے آتی تھی تو وہ لڑ نہیں پاتی تھی یعنی جس کے پاس وہ صندوق ہوتا تھا وہ ہی غلبہ پاتا تھا وہ ہی چھیکتا تھا اتنی برکت تھی تو کیا وہ ان سے وہ صندوق بھی چھلا گیا جو کہ ان کی امید تھی وہ صندوق بھی وہ چھین کر لے گئے پھر ان کے پاس بادشاہ بھی نہیں رہے ان سے بادشاہ بھی چھین گئے تو پھر وہ لڑنا چاہتے تھے یعنی وہ اپنا حق واپس لینا چاہتے تھے اپنی جگہ بھی اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا پھر کیا ہوا ان سے سب کچھ چھن گیا ان سے ان کا ملک چھن گیا ان کو ان کے دیر سے بہار نکال دیا گیا ان کے بچوں کو بھی مار ڈال دیا گیا جیسے ہوتا ہے اور ان کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا گیا پھر وہ لڑنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے نبی سے کس نبی کا واقع ہے یہ سمولی علیہ السلام کا انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے کیونکہ ان کے پاس بادشاہ نہیں ہے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے بھیج دے کسی کو بادشاہ بنا دے تاکہ ہم اس کے عادت میں لڑیں یعنی ہم اس کے اندر لڑیں اور اس بادشاہ کا قتل کریں اور ہم اپنی جگہ واپس آئیں اور اپنی عزت واپس پائیں اور اپنا صندوق بھی ہمیں واپس ان جائے تو نبی نے ان سے کیا کہا کہیں ایسا تو نہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنگ کرنے کا حکم دے گا اور تم مقر جاؤ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا تو تم مقر جاؤ گے تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہم بے وفک توڑی ہیں جو ہم مقر جائیں گے جبکہ ہمارا گھر بھی چھن گیا ہم سے ہمارا سب کچھن گیا جب ہمارے جب اللہ تعالیٰ ہمیں لڑائی کا حکم دے گا تو ہم سب ہی جنگ کے لئے آئیں گے لیکن بس آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجئے ٹھیک ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر بادشاہ کو مقرر کر دیا جب بادشاہ بھیجا گیا ان کے پاس تو ان کو لڑائی کا حکم آیا تو جب لڑائی کا حکم آیا تو بہت سارے پھر گئے ہم کیسے لڑیں ابھی تو وقت نہیں ہے یا بانے بنانے لگے تھوڑا سا وقت توڑ دے دیتا اتنی جلدی سڈنڈی حکم آ گیا تو اس طرح سے وہ بانے بنانے لگے بہت تھوڑے ہی بچے جو کی جنگ میں شریک ہوئے باقی سب پھر گئے وہ ابھی پورا آ جاتا ہے کہ کیسے کیسے ہوا کس طرح پھر گئے کس طرح تھوڑے بچے ٹھیک ہے تو کیا کہا وقالا اور کہا لہم انہیں نبی یوں ہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ نے قد در حقیقت بعاسا بھیجا ہے مقرر کیا ہے لکم تمہارے لئے تالوتا تالوت بادشاہ کو ملیکن بادشاہ تالوت جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لمبا اور تگڑا نام کے بھی معنی ہوتے ہیں نا تو تالوت کا میننگ کیا ہوتا ہے لمبا اور تگڑا یہ جو تھے بہت لمبے تگڑے شخص تھے اور یہ بنی آمین کے قبیلے میں سے تھے جو بنی اسرائیل کا سب سے چھوٹا قبیلہ تھا سب سے چھوٹا قبیلہ تھا تو ان کو بادشاہ ماننے سے وہ اس لئے بھی انکار کر رہے تھے کہ چھوٹا قبیلے کا چھوٹا شخص ہم پر بادشاہ بنا گیا گیا تقبر ایک طرح سے ایگون میں آگئی تقبر آ گیا ٹھیک ہے تمہارے لئے تالوت کو ملیکن بادشاہ انہوں نے کہا انہاں کیسے نمبر کیسے یقون ہو سکتا ہے یا ہوگا لہو اس کے لئے ملک یعنی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے اس کے لئے بادشاہت علینا ہم پر وانہانو اور ہم دوبارہ پڑھ دیتی ہوں وہ قالا اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے در حقیقت مقرر کیا بھیجا تمہارے لئے تالوت بادشاہ انہوں نے کہا انہاں کیسے در حقیقت بھیجا ہے تمہارے لئے تالوت بادشاہ کو قالو انہوں نے کہا انہاں یقونوں کیسے ہو سکتی ہے اس کے لئے بادشاہت علینا ہم پر وانہانو اور ہم احقو زیادہ حق دار ہیں زیادہ حق والے ہیں علف لگ گیا زیادہ حق دار ہیں بالملکی بادشاہت کے منہوں اس سے ولم اور نہیں یوتا وہ دیا گیا پیش لگ گیا اس پر مجھور ہو گیا اور نہیں وہ دیا گیا یعنی نہیں اسے دیا گیا ساعتا بست طاقت یعنی مال مال ٹھیک ہے بست من المالی مال میں سے قالا اس نے کہا یعنی انہوں نے بادشاہ نے کہا من نبی نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے اس طفا چن لیا اسے چن لیا اس طفا کا میں نے روڑ میننگ کیا بتایا تھا پاک صاف پڑھنے کو جس کو اللہ تعالی چن لیتے ہیں جو پاک صاف پڑھ لیتے ہیں یعنی جو پاک صاف ہوتا ہے اسے اللہ تعالی چن لیتے ہیں بے شک اللہ نے چن لیا اسے علیکم تم پر وزادہ ہم وا مطلب اور زادہ زادہ مطلب کیا ہے یہ ماضی ہے اس نے زادہ کیا زادہ یزیدو بڑھا دیا مطلب زادہ کیا اسے بستتن طاقت میں بستت میں بستت ابھی میں نے بتا تھا بستت کس کو کہتے ہیں پھیلاؤ کو پھیلانا ٹھیک ہے انکریز کرنا بستت اور اس نے زادہ زادہ دی ہے اسے بستت فیل علمی علم میں بل جسمی اور جسم میں واللہ اور اللہ یوتی دیتا ہے ملکہ اپنا ملک اپنی بادشاہت مئی شاہ جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ وعسی ہوں بست والا علیم خوب جاننے والا ہے یعنی سموئل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو نبی بنایا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے لئے بادشاہ مقرر کر دے تو جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے کس کو مقرر کیا تعلوت بادشاہ تو سب لوگ انہیں کیا کہا کہ تعلوت ہمارے اوپر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے تعلوت کو غریب ہے اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے ان کا وہی تصور تھا کہ جو بادشاہ ہے یعنی اس کے پاس بہت زیادہ مال بھی ہونا چاہیے دولت بھی ہونی چاہیے تقت وغیرہ یہی سب تصور تھا تو نبی نے کیا کہا کہ یہ میں نے بادشاہ مقرر نہیں کیا بادشاہ مقرر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور ان کے پاس علم بھی ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے بادشاہ بننے کے لئے یہ دو ہی چیزیں تو ضروری ہیں باقی مال تو اللہ تعالیٰ دیں گے ٹھیک ہے دیں گے تو اللہ تعالیٰ صاحب لیکن مال کی اتنی سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہوتی ہے جسم کی اور طاقت ہونی چاہیے اور علم ہونا چاہیے علم کے بغیر بے وقف بادشاہ کیا کرے گا کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا پیسے تھوڑی پلاننگ کریں گے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو مقرر کیا ہے پھر ان کے قوم کا کیا جواب تھا وقالا اور کہا لہوں ان سے نبی یوں ہوں ان کے نبی نے انہ آیا تھا بے شک نشانی ملکی ہی اس کے ملک کی اس کے بادشاہت کی ان کے یا تیا کن آئے گا اس کے پاس یا تیا آئے گا اس کے پاس تابوت صندوق فی اس میں سکینتن سکینت ہے سکون ہے تسکین ہے سکینت کس میں کہتے ہیں سکون کو اس میں سکون ہے مرربکم تمہارے رب کی طرف سے و بقیتن بقیہ مطلب باقی چیزیں کہہ دیں نا بقیہ مال یعنی بچا ہوا اور باقی چیزیں مممہ اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے ترک مطلب چھوڑ دینا جو چھوڑ گئے آلو موسی آلے موسی و آلو حارون اور آلے حارون تحملو اٹھائیں گے اسے حمل سے بنائیے حمل کس کو کہتے ہیں اٹھانے کو حاملہ لیڈی جو ہوتی ہے وہ کیونکہ بچہ اٹھائے وے ہوتی ہے اس لئے اس کو حاملہ کہتے ہیں روٹ کیا ہوتی ہے اٹھانا سوار کرنا اٹھانا ٹھیک ہے نا تو اس لئے تحملو حمل مطلب اٹھائیں ہو گے اسے ملائی کتو پریشتے سندوق ان کے لئے بہت امپورٹنٹ کیونکہ جس کے پاس سندوق ہوگا وہ جیتے گا اور جو جالود بادشاہ تھا وہ سندوق اٹھا کر لے گیا تو نبی نے کیا کہا اچھا اب ان کی نشانی یہ ہے بادشاہ یہ ہے اب ان کے پاس سندوق آئے گا اور وہ سندوق پریشتے اٹھا کر لے کر آئیں گے تب ان کے قوم نے کہا اگر ایسا ہوا تو ہم ان کو نبی مان لیں گے تو ایسا ہی ہوا وہ سندوق ان کے پاس آیا اور کیسے آیا یہ اس سندوق کی اندر کیا تھا روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں حضرت موسیٰ اور حضرت حالون علیہ السلام جیسے ان کی جوتی یا ان کی لاتھی اور تورات کی کچھ دفتیاں ان کا ان کا عصا ٹھیک ہے تو جالود قوم جو ہے وہ اس کو اٹھا کر لے گئی تھی لیکن اب وہاں پر کیا ہوا جالود جو ہے اب اس سندوق کو رکھ نہیں پایا کیا ہوا کی اس میں کچھ سندوق کو رکھ کچھ بیماری وغیرہ پھیل گئی تھی تو وہ سندوق اس کو رکھ نہیں پایا اب یہ سندوق فریشتوں کے ذریعے وہاں تک پہنچا یعنی جالود بادشاہ کے دروازے تک پہنچا فریشتے اس کو اٹھا کر لائے اور اس کو اٹھا کر کہاں رکھ دیا جالود بادشاہ جو تھا اس کے گھر کے آگے فلم تو جب فمطلب تو جب فسل جدہ ہوا فسل کس کو کہتے ہیں فاصلہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا فسال آیا تھا دودھ چھڑانے کے لئے بھی آیا تھا کیوں آیا تھا دودھ چھڑانے کے لئے کیونکہ ماں اور بچے کے بیچ میں فاصلہ ہو جاتا روٹ میننگ اس کا فاصلہ ہوتا ہے اب یہ ہی وڑا آگیا دوبارہ فسل آگیا تو جب فسل جدہ ہوا تالوت بل جنودی جنود مطلب لشکر لشکر کے ساتھ فوج کے ساتھ خالہ اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم ابتلا آزمانہ مبتلیکم آزمانے والا ہے خائلے یہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بن نہاری نہر کے ساتھ فمن تو جس نے شریبہ اسے پی لیا من اس سے فلیس تو نہیں ہے وہ من ہم میں سے ومن اور جو یا جس نے لم نہیں یت ام ہوں چکھا اسے پیا اسے تام ویسے کھانے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں چکھا تو بے شک وہ من ہم میں سے ہے مگر من جو ایک طرف کہتے ہیں چلو بھرنے کو مگر جس نے چلو بھر لیا غرفت ایک چلو غرفت ایک چلو ایک چلو بھی اپنے ہاتھ میں فشریبو تو اس نے پی لیا من ہوں اس سے اللہ مگر قلیلا تھوڑا من ہوں ان میں سے فلم تو جب جا وزا جا وزا کہتے ہیں پار کرنے کو اگور کرنے کو راستہ پار کرنے کو سمندر پار کرنے کو جا وزا تو جب جا جا پار کر لیا اسے ہوا اس نے والذینہ اور ان لوگوں نے جو آمنوں امان اللہ ماہ اس کے ساتھ قالو انہوں نے کہا لا طاقت نہیں طاقت لنا ہمارے لئے یوم آج کے دن یوم دن کو کہتے نا آج کے دن بھی جالوت جالود کے ساتھ مطب جالود کے ساتھ کیا اور اس کے لشکر کے ساتھ قالا کہا اللہ زینہ ان لوگوں نے جو یزنون سمجھتے تھے غمان کرتے تھے زنہ کیا ہوتا ہے غمان کرنا سمجھنا زنہ یزنون وہ غمان رکھتے تھے انہوں بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں اللہ ہی اللہ سے کم کتنی ہی من فیعت فیعت کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو فیعت کتنی ہی جماعت قلیلن تھوڑی سی چھوٹی سی غلبت غالب آگئی فیمیل کا سیگا مطلب جیت گئی غالب آگئی فیعت جماعت پر کسیرت کسیر بڑی جماعت پر بزن اللہ اللہ کے حکم سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب جنگ کے لئے وہ نکل گئے راستے میں ایک نہر آنی تھی اب اللہ تعالی کو آزمانہ تھا کہ کون واقعی پکہ سچا مومن ہے اور کون جہاد کے لئے واقعی نکل سکتا ہے اب راستے میں جالود بادشاہ کو بتا دیا گیا انہوں نے پہلے ہی الٹ کر دیا اللہ تعالی آپ کو آزمانے والا ہے راستے میں ایک نہر آئی گی اس میں سے کوئی پانی نہیں پیئے گا وہ لوگ بہت سب ایک چھلو پانی پی لیا بہت تھوڑے سے تھے جنہوں نے ایک چھلو پانی پی باقی سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اب کیا ہوا جس نے پیٹ بھر کے پانی پی پی آگے جا کر سلو ہو گئے اتنے سلو ہو گئے کہ ان کو نیند بھی آنے لگی بہت شدید نیند آنے لگی اور اتنے زیادہ تھک گئے اب ان میں طاقت نہیں رہی ایسے تھک جیسے جنگ لڑکر ہی آرہے ہوں اور پھر جنہوں نے پانی پی آگئی وہ اپنے آپ کو اور محسوس کرنے لگ جنہوں نے بہت سارا پانی پی آگ ہم نہیں لڑ سکتے جالو سے ہم میں طاقت نہیں ہم بہت نیند آرہی اور ہم بہت زیادہ تھک گئے کتنی سی جماعت بچی بہت تھوڑی سی جماعت بچی تھوڑے سے لوگ بکے پھر اللہ کیا کہہ رہے ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہے جو کم لوگ ہیں پکے سچے کم اور کتنے مشرقین تھے ہزار کی تعداد میں مشرقین تھے ہزار ٹھیک ہے نا تو کتنی سی جماعت تھی جو غالب آگئی ابھی بھی کیا ہوگا اتنے سے ہی ہو چاہے مسلمان لیکن اگر وہ بلکل پکتے اور سچے ہوں اللہ کی راستے میں نکلیں گے تو اللہ انہیں ہی غالب کریں گے انہیں ہی جتائیں گے اس لئے کہتے ہیں جس ایریا میں دائی ہوتا ہے دعوت دینے والے لوگ وہاں عذاب نہیں آتا وہاں اللہ کوئی مسئیبت نہیں گھردے تب تک جب تک اس کو نہ نکال لیں ٹھیک ہے نا اگر دائی نکل گیا وہاں سے تو اللہ برزو وہ سامنے ہوئے برزو کہتا ہے آمنے سامنے ہونے کو یعنی اب جالوت کے پاس پہنچ گئے ایک طرف تالوت تھا اب ایک طرف جالوت تھا ٹھیک ہے اور جب برزو وہ سامنے ہوئے لی جالوت جالوت کے و جنود ہی اور اس کے لشکر کے پالو انہوں نے کہا رب بنا اے پھوڑا بھوڑ ڈالنا نہیں مطلب جتنا اللہ تعالیٰ کے پاس سب اُڈھیل دے جاتے پورا ہم ڈھول اُڈھیل دے پوری ڈیش اُڈھیل دے ٹھیک ہے نا اُڈھیل دے علینا ہم پر صبر سبر اچھا آپ دیکھئے اگر ڈالنا ہوتا تو لفظ دوسرا ہوتا الکھا ہوتا الکھا تھا ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے نا لیکن افرغ کے لئے کیا اُڈھیل نہ آیا اس لئے عربی زمان کا کوئی بھی ورڈ جو ہیں وہ میچ نہیں ہوتا ہے ہر ورڈ الگ ہوتا ہے ہم اس کا معنی سیم سیم کرتے لیکن اگر آپ اور بھی کتابوں میں دیکھیں گے تو کیا اگر اسے میننگ ڈال دے لیکن روٹ میننگ کیا اس کا اے ہمارے رب اے ہم پر سبرن سب وسبت اور ثابت رخ مطلب جمائے رخ اقدام انا ہمارے قدم ون سرنا اور مدد کر ہماری الال قوم القافر قافر قوم پر دیکھ بکی سچے مسلمان تھے جیسی سامنے آئے تو انہوں نے اکدم دعا کری رب بنا پر گل ہی نا سب بھی تک دام انا اب اللہ کی مشن کے لئے نکلے میں بہت زیادہ رکاوٹ آئیں گی بہت پریشانے آئیں گی شیطان روکے گا پتہ نہیں اللہ جانے کس کس شیطان ہے جو اپنی فوج لے یہ چھاتا ہے کہ آپ کو اس راستے سے روکے کسی بھی طرح روکے تو تب آپ کو کیا کرنا ہے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قدم کو جھمائے رکھ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پھر کیا ہوا فا حضم ہم فا مطلب تو حضم ہم انہوں نے شکست دے دی انہیں ہرا دیا انہیں بزن اللہ اللہ کے حکم سے و قتل اور قتل کیا دعود دعود علیہ السلام نے جالود کا و آتہ اور عطا کیا اسے اللہ نے ملک بادشاہ والحکمت اور حکمت کسے دعود علیہ السلام و علمہ اور اس نے سکھایا انہیں مم اس میں سے جو یشع اس نے چاہا مطلب جو اللہ نے چاہا سب سکھا دیا و لولا اور اگر نہیں دفع اللہ دفع کرتا اللہ دفع کرنا مطلب ہٹانا کہتے دفع ہو یہاں سے ہٹ یہاں سے کسی سے یاد رکھو ہاں دفع اللہ ہٹاتا اللہ دفع کرتا اللہ ناسا لوگوں کو بازہ ہم ان کے بعض کو بی باز کے ساتھ لا فسادتی لا مطلب ضرور فسادتی فساد ہو جاتا زمین میں اردو زمین میں وَلَكِن اللہ وَلَكِن اللہ زُو فَضْل فَضْل وَالَهَ الْعَالَمِين سَارِ جَاحَنُو پَر کیا ہوا اب حضرت دعوت علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے اور بکریاں چرا رہے تھے ان کے ہاتھوں جالود بادشاہ جو تھا وہ مارا گیا جو بہت زیادہ لمبا چوڑا اور بہت باوت قتل کریں تو ان کے والد سے اجازت لے جہاد میں شریف کر لیا گیا کیونکہ بچے کو جہاد میں نہیں آنے دیا جاتا جب نبی کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا تو تب بھی دو بچے آئے تھے وہ ابھی بالک نہیں ہوئے تھے بالک ہونے والے تھے نبی نے منع دیا نہیں آپ ابھی بالک نہیں ہوئے آپ جہاد میں نہیں آ سکتے جب کیونکہ بہت شدت تھی ان کو آنا تھا تو حضرت دعوت علی اسلام کو راستے میں جب وہ آرہے تھے تو حضرت دعوت علی اسلام کو راستے میں تین پتھر ملے انہوں نے کہا اے دعوت ہم سے جالوت کو قتل کرانا چنانچہ دعوت علی اسلام نے ان پتھر کو اٹھا لیا یعنی پتھر نے یہ بات دعوت علی اسلام سے گئی تو انہوں نے اس پتھر کو اٹھا لیا اور پھر انہی پتھر سے مار مار کر اس ظالم بادشاہ کو موت کے گھاٹ اٹھا لیا یعنی ایک پتھر بیچ ملنی تھی اور ان کو اللہ تعالی کا یہ تیہ ہے نا اللہ تعالی نے تو سب چیز پلانن کر رکھی ہوتی ہے آگے نبوت کس کو ملنی تھی دعوت علی اسلام کو پھر مسلمانوں کا پھر سے زوال ہونا شروع تلکہ یہ آیت اللہ آیت ہے اللہ کی نطلو ہا ہم تلاوت کرتے ہیں اسے نطلو تلاوت کرنا پڑھنا ہم پڑھتے ہیں انہیں تلاوت کرتے ہیں انہیں علی کا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَمِنَ المُرْسَلِين ضرور ہی رسولوں میں سے ہے یہ بات اللہ کس کو کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ کو یہ تو اللہ کی باتیں ہیں آیتیں ہیں اللہ آپ کو بتا رہے ہیں تب ہی تو پتا چلا ہمیں بھی اگر اللہ نبی کو نہیں بتاتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ جالوت اور تالوت کا واقعہ اور کتنی سی جماعت اور کتنے لوگوں پر بھاری ہو گئی ہمیں نہیں پتا چلتا تو اللہ نے پھر کیا کہا لوگ ان کے اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ بنی سماعیل میں سے ہیں بنی اسرائیل میں سے ہی نبی ہو گا تو اللہ نے کیا کہ آپ ہی رسول ہیں آپ ہی سچے رسول ہیں ٹھیک ہے نا نا سچے سچے رسول ہیں ہم ہم ہم